اپنے دیم نانی والا لوگ ان پر الزامات لگاتے ہیں اور ان کو بلکہ کہا جاتا ہے کہ یہ آئی فون بانٹنے والی سرکار بھی ہیں کئی الزامات آپ پر لگتے رہے کہ آپ لڑکیوں کو نوکری کا جہنسہ دیتے ہیں اپنے پاس بلا لیتے ہیں آئی فون کا جہنسہ دیتے ہیں لڑکی خوبصورت ہوگی تو اس کو آئی فون دیں گے نہ ہی ہم نے کبھی کسی کو لڑکی کو نوکری کا جہنسہ دیا ہے تو آپ تاہم بھی سوچنا کہ پسٹول لکھنا پڑے گا اپنے پاس کو اچھا سا لے کے نا سیفٹی کے لیے کیونکہ اب لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ بتانی بدماش ہے میں نے گاڑی جو لینی ہے اس میں نمبل پلیٹ نہ ہو اور گاڑی بھی ایسی ہو جو عام گاڑی ہو کسی کی نظر میں نائے پندے کے پتہ ہوتا ہے اگر میں نے کسی کو کرنیاب کرنا تو مجھے پلیننگ بنا نہیں پڑے گی نا جس میں آپ کسی کی ماں بہن کے بارے میں ایسا کہیں گے کہ یہ جسم فروش ہے ایسے چل رہے ہیں ایسے چل رہے ہیں اپنے ویڈ لگواری ہے اور کوئی ہمیں کروڑ بھی دے دو کروڑ بھی دے تو ہمیں امران خان کے انگینس ویڈیو نہیں لگا سکتے کیونکہ امران خان تو ہماری جان ہے نہیں فورٹی پلاس دیا ہے اتنے اگر کوئی ہزاروں میں دیا تو وہ جھوٹ ہے فورٹی پلاس دیا ہے میں نے میں نے کبھی کسی کی پرموشن کی نہیں میرے جتنی ویڈیو ہوتی ہے پیٹے کہ وہ ساری میں میں خود اپنے دل سے لگاتا ہوں نہ کے پیسے لے کے لگاتا ہوں اور میں نے جتنی بھی پوشنیں امران خان کی حق کے لیے لگائی ہیں آواز اٹھائی ہے وہ میں نے خود سے لگائی ہیں نہ کے پیسے لے کے لگائی ہیں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ پیٹے نے مجھے پیسے دیا تو وہ بھی غلط ہے پاکستان سٹوئیز میں خوش آمدید میں ہوں امران علی خان میرے ساتھ ندیم مبارک صاحب موجود ہیں اور ندیم نانی والا لوگ ان پر الزامات لگاتے ہیں اور ان کو بلکہ کہا جاتا ہے کہ آئی فون بانٹنے والی سرکار بھی ہیں آپ کو مختلف الزامات کا سامنا رہا ابھی کچھ دن پہلے بھی ایک الزام آپ پر لگا اس سے پہلے بھی کئی الزامات آپ پر لگتے رہے کہ آپ لڑکیوں کو نوکری کا جانسہ دیتے ہیں اپنے باز بلا لیتے ہیں آئی فون کا جانسہ دیتے ہیں آئی فون دینے کا کیا پروسس ہوتا ہے یہ بھی ہم ان سے جانیں گے سخت سوالات کا آپ کو آج سامنا رہے گا اور آپ پر کچھ الزامات ہیں لوگوں کے ہیں لوگ جاننا چاہتے ہیں میں اس لیے تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا ان کے حوالے سے اچھا آپ پر الزام لگا کہ آپ آئی فون دینے کا کچھ پروسس ہوتا ہے لڑکیوں کو کیا پروسس ہوتا ہے آئی فون لینے کے لیے لڑکیوں نے ضروری ہے اور اس میں کوئی خوبصورتی بھی دیکھے جاتی ہے لڑکی خوبصورت ہوگی تو اس کو آئی فون دیں گے نہیں ہمارا ایسا کوئی پروسس نہیں ہے یہ تو لوگوں کے بنائے پروپو گنڈے ہوتے ہیں ہم انسٹرگرام پہ ایک پوکس لگاتے ہیں آئی فون کی پھر وہاں پہ جو پارٹیسپیٹ کردے ہیں گی بے میں ہم لائیب جاتے ہیں ہم لائیب جا کے اناؤنسمنٹ کرتے ہیں جو وینر ہوتا ہے اس کے طرف ہم جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ملکے اس کو آئی فون دیں گے ہم بیٹی سے لگاتے ہیں ہم نے آئی فون دے دیا ہے نہ ہی ہم نے کبھی کسی لڑکی کو نوکری کا جانسہ دیا ہے اور نہ ہی آج تک میری ہسٹری میں کسی لڑکی نے ایسا کوئی بیان دیا ہے کہ نانی والے نے مجھے کمیٹ کیا فون پھر نہیں دیا کیونکہ اس طرح کی جو چیزیں کرتے ہیں فیکنس وہ سوشل مڈیا پہ ایکسپوز ہو جاتی ہے خاموش کروا دیتے ہیں آپ نہیں خاموش کیسے کروا دیتے ہیں آپ ایسا ہو سکتا ہے باکستر میں آپ کسی کو خاموش نہیں کروا سکتے آپ تو رول آف لائے لڑکیوں کیسے خاموش رہ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ پر یہ الزام ہے کہ آپ جو ہے وہ آئی فون فیک بانٹتے ہیں کوئی ایسے کمپینڈ نہیں چلتی یہ صرف دکھاوا ہوتا ہے جیسے باقی ٹکٹوکرز کر رہے ہوتے ہیں کوئی پانچ ہزار کا نوٹ دے رہا ہوتا ہے آپ نے ہائپ کریٹ کر کے آئی فون دیتے ہیں یہ آئی فون آتے کہاں سے ہیں آپ کیسے دیتے ہیں آئی فون لیکن جتنے بھی اپنا فیمس ٹکٹوکرز ہیں علی ہیدر آبادی فلو سبزی والا جو گی جیٹے جو میں نے ریسانڈ اس کو آئی فون دیا ہے اس کے علاوہ بھی ابھی ارشد ندیم جو کہ اپنا یوکے میں آئے ہیں اولمپکس میں کھیل کے وہ گورڈ میڈل جیتا ہے ان کو میں نے پانچ لاک رپیہ دیا اور ان کو آئی فون بھی میں نے دینے جانا ہے ان کے گاؤں میاں چننوں میں ایک کمیٹمنٹ کرتے ہیں جو اچھا کام کرتے ہیں پاکستان کا آئی فون دیتے ہیں پیسے بھی دیتے ہیں اور بہائیند اسیمہ انسٹرگرام پر جو گفوے کرتے ہیں وہاں کا جو میں وینر ہوتا ہے اس کو بھی ہم آئی فون دیتے ہیں جو کہ ایک پروسس ہوتا ہے ہمارا اور اس کے علاوہ ہمارا کوئی پروسس نہیں اس سے ہٹ کے اگر کوئی دوسرے فیک پیجز سے میرے فیک پیجز بنا کے جو لوگوں کو تنگ کرتے ہیں اس کا میں کچھ نہیں دے سکتا ہے ابھی حالی میں ایک چیز سامنے آئی کہ آپ گینگسٹر بن گئے ہیں پستول کان لگایا ہوئے آپ نے پستول ہم زندگی میں میں نے یوز نہیں کیا اب کیونکہ ہمیں گرنیپر بنا دیا گیا ہے تو اب تم بھی سوچنے کہ پسٹول کھنا پڑے آپ نے پاس کچھ ایسا لے کے نا سیفٹی کے لیے کیونکہ اب لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ بتانی بدماش ہے یہ واقعی بدماش ہے آپ نے کی جا کر گاڑی پر اگوا کیا لے کر آئے مارا پیٹا اور پولیس نے بازیاب کروایا اس کو جب بھی سب سے پہلے آپ کسی کو اس طرح کا پلان بناتے ہیں آپ کے مانڈ میں سب سے پہلے یہ بات آتی ہے کہ میں نے اس معاملے سے بچنا کیسے ہیں نمبر دو میں نے گاڑی جو لے ہیں اس میں نمبر پلیٹ نہ ہو اور گاڑی بھی اسی ہو جو عام گاڑی ہو کسی کے نظر میں نائے ساری پلاننگ پتا ہے آپ کو ساری پلاننگ پتا ہے یہ تو آہاں پندک پتا ہوتا ہے اگر میں نے کسی کو کرنیپ کرنا تو مجھے پلاننگ بنا نہیں پڑے گی اس پر ایمپلیمنٹ تو نہیں کیا لیکن میں ایسا نہیں کہ سکتا کہ اپنی فیمس گاڑی میں جو پورے سوشل موڈیا میں مشہور ہے اس پر جا کرنیپ کرنے کی کوشش کو کیونکو بیسے بھی مجھے لوکیشن وکرا اس نے دیتی اس کو اپنی میں نے یوٹی ویڈیز میں ایکسپوز کر دیا عوام ساری میرے ساتھ ہے آپ کہتے ہیں کہ کوئی بھی فیم لینا چاہتا ہو تو وہ ندیم نانی والا پر ویڈیو بنا دے اگر آپ پر کوئی تنقید کرے گا تو آپ اسے اغواہ کر لیں گے کرٹیسزم کرنا چاہیے ہر انسان کا حق ہے کرٹیسزم کرنا چاہیے ہر انسان کا حق ہے اگر آپ کو تجابس کریں گے لیمٹ کو کراس کریں گے ایسا کرٹیسزم کریں گے جس میں کسی کی ماں بہن کے بارے میں ایسا کہیں گے کہ جسم فروش ہے ایسے چال رہی ہے ایسے چال رہی ہے تو آئی تنگ کہ وہ اکسپٹیبل نہیں ہے اچھا آپ نے ایک ترینڈ شروع کیا تھا منگنی چارہ اس خوالے سے ہم نے دیکھا کہ ایک بل بھی پاس ہو گیا تو اپنے لیے لڑکا ڈھونڈ لیا کوئی آپ نے دیکھیں ہم اس بل کے اگینسٹ ہے ہم نے ایسا کوئی ترینڈ نہیں شروع کیا ہم نے شروع کیا تھا ترینڈ بائی چارہ جس کے ہم نے کچھ سیگمنٹ رکھے تھے کہ منگنی چارہ شادی چارہ جو کہ عوام کو شکل لگا رہے تھے عوام اس کو انجوائی کر رہی تھی اور ہم نے اس کو دینڈ کرنا تھا تو بائی چارہ کہ ہمارا شادی چارہ نہیں ہمارا بائی چارہ ہوا ہے لیکن وہ اس میں معاملات میں خراب ہو گئے تو پھر مجھے اس ٹرینڈ کو کلوزڈن کرنا پلا ابھی یہ بتائیں کہ آپ کو ایک آفر ہویا بہت زیادہ اماؤنٹ آپ کو دی جا رہی تھی کہ آپ ہمارے لیے کمپین چلائیں پچاس زار پیا وہ کیوں نہیں چلائی پچاس زار پیا تو ایک رقم ہوتی ہے دیکھیں میں خود آئی فون دیتا ہوں تین لاکھ روپے کا لوگوں کو میرے لیے پچاس زار کیا ہے اگر ہم اس کو کمپین کریں تو اور کوئی ہمیں کروڑ بھی دے دو کروڑ بھی دے دو ہمیں امران خان گینسٹوٹیو نہیں لگا سکتے کیونکہ امران خان تو ہماری جان ہے اچھا آئی فون کی بات پھر آگی کیونکہ آپ کی جو سٹوری ہے وہ ساری آئی فون آپ کو لوگ جانتے ہی آئی فون کی وجہ سے ہی یہ بتائیں کہ لڑکیاں تو بڑی لائن لگا کے کھڑی ہوتی ہوں کی میسیجیز کالز کہ ہمیں آئی فون دے دو آئی فون دے دو خود دیتے ہیں نہیں نہیں لڑکیاں اور جو لڑکیاں وہ کوششنز کرتے ہیں کہ نیکسٹ گیووے کب ہوگا اس طرح کی کوششنز کرتے ہیں ایسے ہم آماری آم آم ہے کوئی کریڈی بیلٹی اسے ڈاؤن نہ کریں کہ لڑکیاں فون مانگتے ہیں وہ یہ ضرور پوچھتے ہیں انسٹوگرام پر کہ نیکسٹ گیوے کب ہوگا تو جب نیکسٹ گیوے ہوتا ہے ہم اس کو پتاتے بھی نیکسٹ گیوے تابار ہے جب وہ ہوتا ہے ہم لگاتے ہیں لائی بروڈ کاسٹنگ کرتے ہیں جو بینر دلکم دیتے ہیں ندیم نانی والا نے اپنے ہاتھوں سے اب تک کتنے آئی فون بانٹے ہیں میں فورٹی پلس آئی فون میں نے دیا فورٹی پلس دیاں زیادہ تعداد نہیں ہے لیکن اسے لگتا ہے کہ ہزاروں میں بانٹ دیاں نہیں فورٹی پلس دیاں اگر کچھ ہزاروں میں دیا تو بہو جوٹ ہے فورٹی پلس دیاں میں نے آپ کے پاس آئی فون آتے کہاں سے ہیں کوئی آپ بزنس کرتے ہیں آئی فون کا آئی فون کی کمپنی کے ساتھ میرا بزنس ہی الیکٹرونک سے ریلیٹڈ ہے تو ہم کانٹی میں پچیز کرتے ہیں پھر ہمارے ری سیلنگ اور سیلنگ ہوتی ہے یورپ اور امریکہ کے اندر تو اگر اس میں سے میں مہینے کے دو تین فون اگر دے بھی دیتا ہوں تو مجھے کو فرق نہیں پڑتا آپ اپنی نانی جی کے ساتھ ویڈیوز بناتے تھے وائرل ہوئے اور بڑا لوگ ان کو پسند کرتے تھے پھر یوٹیوب پر رہا ہے اب آپ ایک روستر بن گئے اب کیسا فیل ہو رہا ہے کہ ایک ٹک ٹوک سٹار بنا ایک فیم حاصل کیا دنیا جانتی ہے اب ایک روستنگ میں اپنا نام بنوانا چاہتے ہیں بلکل اسی ہے دو بھائی جیسا کہ آپ کو میں نے کیا کہوں جن کا میں نے نام رکھا ہے وہ نام ٹرینڈنگ پہ ہے دونوں بھائیوں نے بڑی کوشش کی کہ نانی والا میں ریسپونس کریں اور دیکھیں جب ہم نے ریسپونس کیا تو عوام نے ان کی بینٹ بجا دی اب وہ حلق آ گئے ہیں دونوں بھائی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کہاں سے کیا بولنا ہے اور انشاءاللہ ان کا میں ایسا پھینٹا لگاؤں گا ان کا ایسا مراندہ پھیرنگا کہ زندگی جی پولتے ہیں ان کے روستنگ کے روستنگ ہوتی کیا کیونکہ اب میدان میں میں ہوں ہر انسان کا ایک پولیٹیکل نظریہ ہوتا ہے آپ کا بھی پولیٹیکل نظریہ ہوگا آپ نے نون لگ کی آفر کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا ریجیکٹ کر دیا عمران خان نون لگ کی آفر ریجیکٹ کر دی خان ساپ سے ٹک ٹکرز کی ملاقات ہوئی آپ سے بھی مسلسل رابط ہے تو وہاں سے آپ کو کتنی آفر ہوئی اور اب تک کتنا پیسہ مل چکے پی ٹی آئی سے آپ کو پی ٹی کے کچھ لیڈرز کا ہمارا ساتھ کنیکشن ہو سکتا ہے لیکن عمران خان کا تو لوگوں سے کنیکشن نہیں حسر ہو سکتا ہم لوگوں سے ہم تو عمران خان کے سپائی ہیں ان کے لیے ہم عامی ہیں پاکستانی سٹیزن ہیں ان کی کمپینڈ جب ہی ہم نے کیا ہم نے فری میں کیا میں نے زندگی میں آج دا کی پرموشن نے کی نہیں میری انسٹرگرام میں سے شاید ایک پوست ہوگی دو سال پرانے یا میری ٹک ٹاک میں پوست ہوگی میں نے کبھی کسی کی پرموشن کی نہیں میری جتنی ویڈی ہوتی ہیں پیٹے کہ ساری میں خود اپنے دل سے لگاتا ہوں نہ کے پیسے لے کے لگاتا ہوں اور میں نے جتنی بھی پوست ہیں امران خان کی حق کے لیے لگائی ہیں واز اٹھائیاں وہ میں نے خود سے لگائی ہیں نہ کے پیسے لے کے لگائی ہیں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ پیٹے ہی نے مجھے پیسے دیئے تو وہ بھی غلط ہے فیم آپ کے پیچھے پیچھے گھوم رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے ریزک انسان کے پیچھے گھومتا ہے باقی ٹک ٹکرز ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فیم لینے کے لیے سکینڈلز بناتے ہیں تو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں دیکھیں اب میں تو شگر لگاتا ہوں ٹرینڈنگ کے لیے لیکن سکینڈل میرے پیچھے خود ہی آ جاتے ہیں کبھی لڑائی والا کبھی کوئی کبھی کوئی 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 کرنیپنگ والا میرے اوپر بڑی لوگ کی بیک سلاش آئی کہ یہ کیا کر دے یہ کرنیپر ہے تو بعد میں تو جب یہ واقعہ ہوا کرنیپنگ والا لوگوں نے مجھے بہت بورا بلا کہا from day one day to لیکن سلولی جب حقائق سامنے آئے میں نے پوسٹنگ کی یوٹیوب کے اوپر کہ حقائق اصل میں گیا ہے تو پھر لوگوں نے کہا کہ یار he's right کہ یہ سچ بول رہا ہے لوگوں نے جب evidence دیکھے میری ویڈیوز کے اندر تو انہوں نے دیکھا کہ یار اگلا بندہ جو حفظ قرآن ہے وہ جوٹ بول رہا ہے تو میں لوگوں کو یہ بھی کہوں گا کہ کوئی اس طرح کی کرٹکسزم آتا ہے تو آپ دونوں کی سٹوڑی دیکھیں نہ کہ آپ وان سائیڈ سٹوڑی دیکھیں اپنے فیصلہ کر لیں ہمیشہ حقائق کو دیکھیں پھر فیصلہ کریں آپ ایک سٹار ہیں فین فالویگ ہے ایک آپ کی آپ کے الفاظ کا لوگوں پر رسر ہوتا ہے مواشرے کی بہتری کیلئے کوئی جاتے جاتے میسیج دیتے ہیں مواشرے کی بہتری سے فیک کی چیز میں ہے رول آف لا رول آف لا تب ہی آئے گا پاکستان میں جب عدالتیں ازاد ہوگی اور ہماری جو آرمی ہے وہ اپنی آدارے میں واپس چلی جائے گی اور ایک فیر جو ہے نا پاکستان میں ٹریٹمنٹ ہوگا حوام کے اوپر رول آف لا پوری پاور پولٹیکل پارٹیز کے پاس ہوگی نہ کہ ہماری آرمی کے پاس ہوگی جس دن جی ہوگا ہمارا پاکستان دنیا میں ترقی کرے گا جس دن تک ہماری آرمی پولٹیکل میں مداخلت کرتی رہے گی ہمارا پاکستان ایسی رہے گا اور ہم ایسے ہی چھوٹی رہیں گے سائی زندگی میں ندیم مبارک صاحب ہمارے ساتھ مجود تھے انہوں نے سخت سوالات کا بڑے بہترین انداز میں جواب دیا اور فیلال یہ روستر بن چکے ہیں یہ ایزا روستر آپ کو کیسے لگ رہے ہیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں اللہ حافظ